اللہ الرحمن الرحیم چند لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے اسلام کا نام خراب ہو رہا ہے لوگ اسلام کو غلط نظریہ سے دیکھ رہے ہیں چند لوگوں کی وجہ سے اس میں میں ایک تذکرہ جو بہت اہم ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ دھوکے سے بچ سکیں ایسے لوگوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں وہ یہ ہے کہ جہاد کے نام پر جہاد بالکل صحیح ہے جہاد کا انکار کرنا کفر ہے کفر اگر کوئی جہاد کا انکار کر دیتا ہے لیکن آج کل جو ماحول ہیں جہاد کے نام میں جہاد کا نام لے کر جو کام انجام دیا جا رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے وہ سمجھئے گا جہاد کا نام لے کر کرتے یہ ہیں اپنے جسم پر بم لگا دیتے ہیں اور کسی بھیڑ وغیرہ میں گھوچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد خود بھی مرتے ہیں اور وہاں پر ہزار دو ہزار پانچ سو لوگوں کو لے کر بھی مرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اب دلیل کیا دیتے ہیں وہ سمجھیں کہتے ہیں کہ جہاد میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے لڑائی کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی شہید ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں کچھ لوگوں کو مارتے ہیں پھر مرتے ہیں تو اب ایسے ہی یہاں پر بھی جب ہم جاتے ہیں بم لگا کر جسم میں تو کچھ لوگوں کو مارتے ہیں اور خود بھی مر جاتے ہیں لہٰذا یہ بھی ایک طریقے سے جہاد ہے اس کو جو ہے میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ سراسر جو ہے آتنگوادی کا کام ہے اسلام سے اس کا کوئی لیندن نہیں کوئی تعلق نہیں ہے اب سمجھے گا اس کی حقیقت کیا ہے جہاد میں اور اس میں کیا فرق ہے وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں میں نے کچھ نوٹ کیا ہے کافی پہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے میں آپ کے سامنے اس کو بالکل صاف اور سریع الفاظ میں بتاؤں گا ذرا گوھر کریئے گا میری باتوں پہ سب سے پہلی بات کہ جہاد میں جو مجاہد ہوتا ہے جنگ کرنے والا ہوتا ہے لڑنے والا ہوتا ہے وہ اس میں امکان ہے کہ سامنے والے کو مرے جو ہے اس کو مارے اور خود بچ جائے بچنے کا امکان ہے ایسا نہیں ہے کہ جو جہاد میں جائے گا وہ مر ہی جائے گا آ ہی نہیں سکتا لہٰذا جہاد میں جب جانے والا واپس آ سکتا ہے لیکن یہ جو جسم میں بم لگا کر دہشت پھیلانے والا اسلام کا نام بدنام کرنے والا جسم میں بم لگا کر جب وہ اُڑ جاتا ہے مر جاتا ہے واپس آتا ہے کیا نہیں آتا ہے تو اسی لئے یہ جہاد میں اور اس میں فرق ہے جہاد یہ نہیں ہے اسی طرح یہ بھی سمجھیں جہاد میں جو آدمی مرتا ہے جہاد میں جو آدمی مرے گا وہ کیسے مرے گا وہ اس طرح مرتا ہے کہ سامنے والا جو مد مقابل ہے وہ اس کو مارتا ہے یہ خود نہیں مرتا ہے جہاد میں یہ خود نہیں مرتا ہے کہ جاتا ہے جہاد کرنے اپنے گلے کو کار دیتا ہے مر گیا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے جہاد میں سامنے والا اس کو مارتا ہے تب یہ مرتا ہے خود سے نہیں مرتا لیکن یہاں پر جو یہ صورت ہے اس صورت میں جو بم لگانے والا ہے یہ خود جا کر مرتا ہے سامنے والا کوئی نہیں مارتا ہے اس کو تو پتا چلا کہ یہ تو خود کشی ہے اسلام تو کہتا ہے کہ خودکشی حرام ہے اجازت نہیں ہے سخت سزا ہے اگر جو جس حالت میں خودکشی کرتا ہے اس کو قیامت تک وہی سزا ملتی رہی گی اسلام خودکشی کے سخت مخالفت کرتا ہے اس کی لہٰذا یہ جہاد کے نام میں جبم لگا کر مرتے ہیں اور مارتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے جہاد کا نام لے کر خودکشی کر رہے ہیں آتنگ وادی آتنگ پھیلا رہے ہیں اور دہشت پھیلا رہے ہیں یہی تو اصل دہشت کر رہے ہیں اسلام سے جہاد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے اس کو سمجھے گا جہاد میں اس میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں دھوکہ مت کھائیے گا کبھی کسی سے اللہ تعالی علماء سے جڑیں دے کی توفیق عطا فرمائیں جب بھی الجن ہو علماء سے جڑیں اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کا مکلف بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی موسیقی